اللہ جب چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو باغ بنایا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے چھے لاکھ بنی اسرائیلی کی گئے ان کے لئے کھلا میدان بنا دیا راستہ بنا دیا اس میں سے پانی کھڑا ہو گیا ان کے لئے راستہ کھلی اور اسی پانی میں فیرون کو گرد کر کے جو ہے نسطر نابوت کیا پانی میں ڈوبونے کی صفت نہیں ہے آگ میں جلانے کی صفت نہیں ہے ہمارا تجربہ ہے کہ آگ جلاتی ہے ہمارا تجربہ ہے کہ پانی ڈوبوتی ہے لیکن ڈوبونے میں پانی آگ جلانے میں آگ اللہ کا محتاج ہے یہ ہم بول جاتے ہیں نہیں ڈوبا سکتا اگر اللہ نہ چاہے کیا کرنا ہے اگر ان ازباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ ان ازباب کی چاہت کے مقابلے پر فطرت کے مقابلے پر اللہ کا حکم آ جائے تو بندہ کو پھر یہ زیوہ نہیں کیچونچرہ کریں وہ کہے نہیں ان شکلوں سے تو ہم کو ڈر لگتا ہے لیکن اپنے رب سے کہیں اس سے زیادہ ہم ڈرتے ہیں یہ شکل ہم کو کیا نقصان پہنچائے گی جبکہ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں اور میرا رب میرے بارے میں اگر برا چاہ لے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر ہم حکم پورا کر دیں اور دنیا میں نقصان اللہ کے حکم سے آ بھی گیا تو ہم تو اپنا جو ہے کامیابی کا سامان تیار کر لیں اگر اللہ چاہتے ہیں جل جاؤ تو جل جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے کیا باغ بننے والا ہے یہ آگ نہیں پتا تھا ڈالے جا رہے تھے آگ میں لیکن تیار تھے جو ہوگا تو ہوگا اللہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی جو محبت اور اس کی اطاعت میں آگ میں جل جائیں تو جل جائیں گے جل جائیں گے ومل حیاتت دنیا اللہ مطالق گروہ دھوکے کی دنیا ہے یہ چند دن کے انتظامات ہیں انتحان کے لیے سارے انتظام ملے ہم کو انتحان اسی بات کا ہے کہ ہم کس کے وفادار ہیں کس کے حکم کے فرما بردار ہیں ہم حکم پورا کرنے کے لیے ہی تو آئیں حکم پورا کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہ کرنا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اگرچہ تجھے سلی دے دیا جائے یہ صرف پچھلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے میرے پیارو ہم سب کو بھی اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ اگر اس لیول کا بھی انتحان آ جائے لیکن مسلمان اس دھوکے میں کہ نہیں الحمدلہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں ہیں شرک کے لیے ہم نے چیزیں مقصود کرنی ہیں جب تک بدھ کے سامنے نہیں جھکا شرک نہیں ہوا کچھ قبروں کو مانتے ہیں کچھ تعویزات ہیں اور جھک جھک کا کسی انسان کو سجدہ کر دیا تو شرک ہو گیا میرے پیارو یہ شرکی بڑی قسمیں ہیں بڑی ظاہری قسمیں ہیں ورنہ کتنی شرکی وہ قسمیں ہیں جس سے ہم لوگ واقف ہی نہیں ہیں اب اسی کو سمجھئے کہ اس بات کو تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شکلوں میں کوئی تاثر نہیں ہے شکل کے مقابلے پہ اسباب کے مقابلے پہ حکم کو پورا کرنا اصل ہے یہی اصل عبادت ہے یہی اصل دین ہے لوگ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو جان بچا لوگے تو پھر روزہ بھی رکھ لوگے حج بھی کر لوگے ابھی حج بھی نہیں ہوا تو ابھی مر گئے تو پھر کیا ہوگا اور جتنی زیادہ جندگی ملے گی اتنا نمازیں پڑھو گے اتنا ذکر کرو گے میرے پیاروں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھو صحابہ اکرام رضوان العجمعین کی زندگی اٹھا کے دیکھو انہوں نے اطاعت کے مقابلے پہ اپنی جان کو ان نیک عامال کے لیے بھی بچانے کو ضروری نہیں سمجھا پسند تو کرتے تھے کہ ہم جنیاں میں رہے تو تیری ذکر کریں نماز پڑھیں صحابہ نے اپنی چاہت اس میں کوئی کنفیجن نہیں تھا کیونکہ اصل عبادت اطاعت ہے اللہ کی نافرمانی کے بعد اگر تھوڑا سے ہم کوئی انتظام مل جائے اور اہلِ باطل کہیں کہ چیخ ہے تم کو عبادت کے نقشے تم کو مبارک تمہارے فیملی لوز تم کو مبارک تمہارے شوشل کسٹمز تم کو مبارک اور مسلمان اس پہ خوش ہو جائے کہ جی ہم کو ہمارے دین پہ چلنے کا اجازت ملاو نہیں میرے پیاروں یہ پھر کوئی دین نہیں بچتا کامل اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہو یہ دین کی بنیادی شرط ہے تو جس طریقے سے ازباب کے مقابلے پہ حکم کو پورا کرنا ضروری ہے ان شکلوں کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ حکم دے کے آزمائیں گے اسی طرح سے ان شکلوں کو ظاہری اعتبار سے دنیا میں جو لوگ اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں جو ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو دنیا میں اہلِ ازباب ہیں لوگ کہتے ہیں مالدار لوگ ہیں حکمران ہیں یہ اس وقت دنیا میں ان کی چلتی ہے تو دنیا میں جو دنیا کے ازباب کو اپنے قبضے میں ظاہری اعتبار سے کیے ہوئے ہیں ان کے طرف سے آنے والی رکاوٹوں کے مقابلے پہ بھی حکم کو پورا کرنا ضروری ہے ہم پہلی صورت کو تو کہیں نہ کہیں ضروری سمجھتے ہیں کہ دکان رکاوٹ ہے اللہ کی عبادت میں تو کیا کرو دکان کو نگلیکٹ کرو دنیا ریجیکٹ کرو اللہ کے حکم کو پرائیٹی پلاؤ کہ جب اللہ کہیں ہی یا اللہ صلی اللہ تو دکان چھوڑنا پڑے گا ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن میرے پیاروں دنیا کے اس وہ ازباب جو میرے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں ہم اس سے اس کے مقابلے پہ حکم کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں نہیں کرنے پہ اپنی حلاقت سمجھتے ہیں لیکن دنیا میں جو ازباب کو پوری طریقے سے اپنا قبضے میں لیا ہوا ہے اہلِ باتی ظالمانہ نظام یہ کافرانہ نظام جو مقابلے پہ ہیں ان اہلِ ازباب سے ہم دوستی بنائے رکھیں مسلمان دوستی بنایا ہوا کہتا ہے اپنی روزہ نماز کا سارا اسٹرگل کہاں تک رکھنا ہے تو ازباب اپنے جو ہیں نا ظاہری ازباب لیکن انہی ازباب کا جو مالک بنا بیٹھا اس سے دوستی کیے رہا اللہ ہم سب کو سمجھ جاتا فرمائے میرے بیاروں کہ اطاعت کا کا شرک ہم کو سمجھ میں آئے شرک فیل اطاعت ہم کو سمجھ میں آئے کہ مکمل طور پر ہماری زندگی شرک سے پاک ہو یہ ہماری ذمہ داری اور اللہ تعالی مادیہ کے اس انتہان میں دونوں طریقے سے ہم کو ہم سے چک کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے حکم ہوگا اور پھر کہ ازباب کے ظاہری مالک ہوں گے ان دونوں کا تقاضی ہو حکم ہوگا سودھ حرام ہے حکم ہوگا سودھ حرام ہے اور ازباب اس کے ہوں گے کہ یہ بہترین بزنس اپرچنیٹی ہے جی بزنس اپرچنیٹی اس میں اتنا لگا دو کون سا بزنس ہے جو اتنا فاس برو کرے گا لگاؤ اس میں اور پھر ان جو ہے ازباب کا مالک بھی آئے گا بن کے ایسا نظام سامنے لے کے آئے گا کہ اگر آپ مینہ سودھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ساری رکاوٹے ہیں ساری پریشانی آپ کے لئے سارے راستے بند اور ان کا سودھی نظام قبول کر لو تو پھر وعدوں کے جو ہنہ بہچار لگا دیں گے آپ کے لئے یہ آفرز یہ آفرز یہ لینینسی ساری جگہ راستے کن گے میرے پیاروں ہم کو دونوں کو ریجٹ کرنا ہے کہ ذاتی ادبار سے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے چاہے اس میں ہم کو کتنا بھی نفع دکھتا ہے ہم ادھر نہیں جاتے ہیں چاہے اس کے لئے ان کے حکمران ان کے دنیا میں جو مالک بنے بیٹھے اگر ہم کو مجبور بھی کریں تب بھی ہم اس کو قبول نہیں کرنے ان دونوں کو ریجٹ کرنا ہے میرے پیاروں ہم پہلے لیول پہ تو کہیں نہ کہیں جو دنیا میں اس وقت ریوائیتی مسلمان جو پریکٹیکلی بولے جاتا ہے جس کو کہ یہ باعمل مسلم ہے وہ پہلے درجے پہ تو کہیں نہ کہیں دکھتا ہے لیکن دوسرے درجے پہ ہی بات ہی نہیں ہے نظام کہ ہم کو اسباب کا انکار سمجھ میں آتا ہے نظام اسباب کا انکار نہیں سمجھ میں آتا ہے نہیں نظام سے دوستی کیا رہا یہ ادھورا توحید ہے ادھوری عبادت اس پر شرک بل اتات بدستور قائم ہے ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ آپ دیکھیں کہ شکلوں کا یقین جب ان کو سمجھایا گیا کہ شکلوں میں کوئی طاقت نہیں حکوم اللہ پہ ہے اور پھر جا کے شکل سے ٹکرائے ہیں ظاہری شکل کے جو مالک بنے بیٹھے ان سے ٹکرائے ہیں فیرون کون تھا جو ملک میں تمام خیر اور شر کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا ماننے والے کو سب ملے گا ابراہی ماننے والے کو جینے کا اختیار بھی نہیں بچے زبا کیے جائیں گے اور بچیوں کو غلام اور باندی بنائے گا اور کوئی اوف نہیں کہہ سکے گا اتنا کنٹرول لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈائریک جا کے اس کو دعوت دیئے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کس کے خلاف ہے وہی نمرود وہ بھی ظالم بہششاہ ہے وہی ظالمانہ نظام جو کہتا ہے آنا رب کمالہ فیرون کے جیسے اس کا بھی کول تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں میری بات چلے گی میرا قانون چلے گا میرا حکم چلے گا نہیں ان الحکم اللہ لیلہ اس کے مقابلے پہ انبیاء صلی اللہ علیہ السلام کا اسٹینڈ یہ ہے نہیں حاکم قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے اللہ نے جسے صحیح کہا وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے جسے حرام کہا ہے حرام ہے جسے حلال کہا وہ حلال ہے تمہارے صحیح کہنے سے نہیں ہوگا تمہارے غلط کہنے سے نہیں ہوگا میرے پیاروں قرآن کی اسلام آپ تلاش تو کریں کہ قرآن کسے کافر کہتا ہے کسے کہتا ہے انکار کرنے والا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو قرآن سے اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیا جاتا ہے تو یہ اپنا رخ پھیل دیتے ہیں اور اللہ کی نشانی کا انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانی قرآن انکار کرتے ہیں اس کا سورہ مائدہ کی چوالیس نمبر پیتہالیس نمبر سیتہالیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو کافروں کو اور فاسکوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں کون ہے کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اللہ کی بھیجے ہوئے حکوم کہ مطابق فیصلے نہیں کرتے حکم نہیں کرتے عمل نہیں کرتے یہی لوگ تو پہلے چوالیس نمبر آیت میں کہ ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں پھر آیا کہ ایسے ہی لوگ ظالم ہیں اور پھر آیا کہ یہیسے ہی لوگ فاسک ہیں اللہ کی حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے میرے پیاروں ان اللہ کے حکموں کے مقابلے پہ زمانہ آئے گا رواج آئے گا تجربات آئیں گی اپنی ذاتی اگراز آئیں گی دنیا کے نفع و نقصان کے نقشے شکل کے اعتبار سے بھی آئیں گے نظام کے اعتبار سے بھی آئیں گے ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کے مقابلے پہ ہر حال میں سو فیصد اللہ کی اعتاد کی افرما برداری کو ثابت کریں یہ ہے حقیقی کامیابی یہ ہے حقیقی توحید یہ ہے کامل دین اب یہ دو اعتبار سے ایک عمل کے اعتبار سے ایک نیت کے اعتبار سے نیت کے اعتبار سے سو فیصد اللہ کو چاہیے اس میں کوئی کھوٹنے چاہیے عمل کے اعتبار سے کوئی کمی رہ گئی لیکن نیت اس کی درستی کامل اعتاد کی نیت تھی لیکن کبھی بہگ گیا کبھی بھول گیا کبھی اس سے غلطی ہو گئی سمجھنے کا فیر ہو گیا کبھی ڈر بھی گیا میرے پیانو تو اس کی کہیں نہ کہیں گنجائی اس دین میں ہے لیکن جب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اعتاد نہ کل کیا تھا آج بھی نہیں کریں اور نہ کرنا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں خلافت تو آئی نہیں سکتی ہے خلافت کی تو بات ہی نہ کرو اللہ اکبر میرے پیارو جو اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ کی زمین اور حکم اہلِ باطل کا چلے میرے پیارو انہی کو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ یہی لوگ کافر ہیں یہی فاسق ہیں یہی ظالم ہیں اگرچہ وہ نماز پڑھتے ہیں اگرچہ وہ زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں دیندار بھی سمجھے جاتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں آپ اٹھا کے دیکھو نا قرآن میں کہ ان آیات سے پہلے کن کی باتیں چل رہی ہے تولمائی یہود کی بات چل رہی ہے بات چل رہی ہے اللہ کے حکامات کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناکھ اور داعت کے بدلے داعت یہ حکم تھا اور تم کیا کر رہے ہو اس کو نافذ نہیں کرتے ہو انجیل دیا تھا اس لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں اس میں تو حکامات کانون دیا تھا اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو سماج میں امپلیمنٹ کرو یہ نہیں کرتے تم تمہارے یہ پڑھنا اس کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرنا تم کو نہیں بچائے گا میرے پیارو دیکھے تو صحیح کہ قرآن کس کو کافر کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے ناکام ہے کون ہے جو اس انتہان میں فیل ہوا ہے تو شکل انتظام اسباب نظام یہ سب کچھ آئیں گے ان کے مقابلے پر حکم کو پورا کرنا اور حکم صرف اتنا نہیں ہے جس کو ہم لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ روزہ نماز حج جگہ سچائی مندداری خوشگل کی اور حلال کمال لینہ بس ہو گیا یہ ضرور دین ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا پورا قانون زمین پہ آئے اپنی زندگی سے لے کے پوری انسانیت پہ یہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے فکر کوسید محنت اور جدو جہد کرے کہ اللہ کا دین کامل طریقے پہ اللہ کی بادشاہیت کا اظہار زمین پہ ہو اللہ حاکم ہے اس کا اظہار ہو اور یہ ہو کے رہے گا یاد رکھنا یہ ہو کے رہے گا یہ ہونا ہے حالات اور دنیا میں اس وقت ہونے والے جتنی اتھل پتھل اور جتنی تبدیلیاں ہیں یہ تبدیلیاں سب ایک ہی ڈائریکشن میں جاری ہیں یاد رکھنا کہ دنیا میں وہ دین آنے والا ہے کہ اسلام ہی اسلام ہوگا کفر کا نام و نشان نہیں ہوگا ایمان ہی ایمان ہوگا کفر نہیں ہوگا کفر لوٹے گا اپنے ٹھکانوں کی طرح اور اسلام پہنچے گا جوہنا وہاں تک جہاں تک رات پہنچتی ہے ہر کچھے پکے گھر میں دین داخل ہو کے رہے گا ماننے والے کو اللہ عزت دیں گے نہیں ماننے والے کو اللہ زلیل کر کے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ کامل مکمل اسلام پہ ہم ایمان لائے پورا